ماضی میں کسی کو جررت نہیں ہوتی تھی کہ سپیکر اور چیئرمن سینٹ کے خلاف کوئی بات کرے آج چیئرمن سینٹ پر سوالات اٹھائے گئے ہیں سینٹ کے اجلاس میں سینٹر رضا ربانی حکومت پر برس پڑے کہا آپ کرپشن پر بات کر کے حکومت میں آئے ہیں جو مقدمات عدالت میں زیر سمات ہیں آپ انہیں فلور پر زیر بحث کیوں لارہے ہیں صرف سیاستدان کرپش نہیں معاشر کا ہر پرد کرپٹ ہے یک طرف احتساب نہیں تمام اداروں کو حساب دینا پڑے گا پی ٹی آئے کے راہنما علی محمد کہتے ہیں اس ملک کو بنانے والا ایک وکیل تھا یہ ملک طاقت کے ذریعے نہیں سوچ کے ذریعے بنا آج اس ایوان کو دھمکیاں دینے والے موجود نہیں لیکن یہ ایوان موجود ہے پاکستان کے دشمنوں کی صفوں میں درار ڈالیں گے ملک کے تمام ادارے ایک صفحے پر ہیں وزیر اعظم کو بے لگام اختیارات نہیں ہیں آلہ عہدوں پر اکربہ پروری اور بندر بانٹھ نظر نہیں آنی چاہیے دوستی پر نہیں قومی مفاد پر یہ معاملات چلیں گے سپریم کورٹ لہور ریجسٹری میں ظلفی بخاری کی بطور معاون خصوصی تقرری کیس میں چیف جسٹس کے ریمارکس ظلفی بخاری کی اہلیت اور تقرری سے متعلق تمام تفصیلات طلب سمات کے دوران ظلفی بخاری کے روئیے پر برہم ریمارکس دیئے کہ اپنا غصہ گھر چھوڑ کر آئے آپ کسی اور کے دوست ہوں گے سپریم کورٹ کے نہیں دوست شریف نے علازیزیا ریفرنس میں بیرون ملک سے بھیجوائے گئے رقم تسلیم کرنی ہے اعتراف کیا کہ بیرون ملک سے بھیجوائے گئے رقم کا ستتر فیصد اپنی بیٹی کو گفت کیا کہا کہ وہ علازیزیا سٹیل میلز کی پروغ کیا اس سے متعلق کسی ٹرانزیکشن کا کبھی حصہ نہیں رہے جی آئی ٹی نے غیر ضروری طور پر بیان ریکارڈ کرنے کے لیے سخت شرائط رکھی قطری کے خطوط سے کہیں نہیں لگتا کہ وہ جی آئی ٹی سے تعاون کے لیے تیار نہیں تھے نواز شریف نے ریفرنس میں 120 سوالات کے جوابات ریکارڈ کرا دیئے بتا دیں پاکستان کو قانون کے ذریعے چلانا ہے یا سٹریٹ پاور سے یہ ملک آئین کے تحت چلنا ہے کسی ایک شخص کی ملکیت نہیں ہے اگر حکومت فیضاباد دھرنا کیس نہیں چلانا چاہتی تو عدالت کو بتا دیں کیس کو دفن کر دیں سپریم کورٹ میں فیضاباد دھرنا از خود نوٹس کی سمات کے دوران ایٹرنی جنرل کی عدم موجودگی پر عدالت برہم جسٹس قاضی فائزیسہ نے پوچھا ایٹرنی جنرل کو تنخواہ کون دیتا ہے ڈیپیٹی ایٹرنی جنرل نے بتایا کہ عوام کے ٹیکس سے ایٹرنی جنرل کو تنخواہ ملتی ہے جسٹس قاضی فائزیسہ نے ریمارک دیئے کہ ٹیکس سے تنخواہ ملتی ہے تو وہ جواب دے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں وزیر آزم عمران خان کی نائحلی کے لیے درخواست پر سمات عدالت کی درخواست کے قابل سمات ہونے کے لیے وکیل کو مزید دلائل دینے کی ہدایت سمات ایک ہفتے کے لیے ملتوی ہے اسلام آباد سے سی ڈی اے کا افسر لا پتہ پولیس کے مطابق ڈیپیٹی ڈائریکٹر محمد آیاز کل ڈھائی بجے آفیس سے نکلے اس کے بعد سے لا پتہ ہیں پولیس نے تمام سیکیورٹی اداروں کو واقعے سے آگاہ کر دیا گراچی میں دو بچوں کی ہلاکت کا معاملہ پنجاب پورنزک سائنس ایجنسی نے نمونوں کو تذیعہ مکمل کر لیا تذیعہ کے دوران کسی بھی سیمپل میں زہر نہیں پایا گیا باسی کھانے کے بیکٹویڈیا سے پیدا ہونے والے زہر کا تذیعہ مایکرو بائیولوٹی سے پتہ چلے گا پورنزک سائنس ایجنسی کو بچوں کے پوسٹ مارٹم سے حاصل ہونے والے نمونے نہیں بھیجے گئے تھے اور وزیر اطلاق پنجاب فیاض الحسن چوہان سے بھارتی ادکارہ شبان آزمی اور شاعر جاوید اختر کی ملاقات شبان آزمی نے کہا کہ لاہور آ کر ہمیں بہت اچھا لگا یہاں بہت محبت اور عزت ملی پاکستان اور بھارت کی مشترکہ فلم انڈسٹری کے ایک آہاں ہیں شبان آزمی اور جاوید اختر فیض فیسٹیبل میں شرکت کے لیے لاہور آئے موسیقی